خبر آپ کو دیں پیراغون ہافسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کیس میں کل پھر خواجہ برادران کے لیے ایک اہم دن ہے خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کے حفاظت زمانت کل خاتم ہو جائے گی دونوں بھائیوں نے انویسٹیگیشن تبدیلی کے لیے عدالت اور جیمین نیب کو درخواست دے رکھی ہے تفصیلات معلوم کرتے ہیں راہیل سید سے راہیل سید بتائیے یہ مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے جو دینے وہ بڑا ہے میں خواجہ برادران کے لیے خواجہ سعاد رفیق کی کل زمانت کبرز گرفتاری کی مدد کل ختم ہو رہی ہے نیب ترہ بان سوسائٹی کو تحقیقات کر رہا ہے اسی حوالے سے دونوں بھائیوں نے زمانت کبرز گرفتاری کروا رکھتی تاکہ نیب انہیں گرفتار نہ کر سکے اور ہائی کوٹ کے جانب سے انہیں یہ زمانت دی گئے تھی کل اس کی مدد ختم ہو رہی ہے کل دوبارہ دونوں بھائی ہیں وہ نیب جو ہیں دالے میں پیش ہوں گے تاکہ ان کی توسیح ہو سکے زمانت میں تاہم دوسری جانب زرائے کا کہنا یہ کہ نیب نے اپنے اتیاریاں جو ہیں مکمل کر رہے ہیں تاکہ اگر ان کے زمانت کاری ہوتی ہے تو انہیں گرفتار کیا جا سکے خواجہ سعاد رفیق نے ہائی کوٹ میں اوچھے میں نیب کوئی دخواست دیئے کہ ان کی تحقیقات ہیں لاہور آفیس تبدیل کروا گے کسی اور دیگر ریجن میں جو ہے ٹرانسفر کر دی جاتا ہے ہم ضرائے کا کہنا یہ کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کا کیس لاہور میں چل رہا ہے پر ایک ہون سوسائیٹی بھی لاہور میں ہو تو کسی دوسری ریجن میں اس کو ٹرانسفر کرنا ممکن نہیں ہوگا آپ دیکھنا یہ کہ صبح جو عدادت ہے ان کی زمانت میں توسیح کرتی ہے یا ان کی زمانت خارج کرتی ہے اور اگر زمانت خارج ہو جائے گی تو کہ نیہ کی جو ٹیم ہے ان کی دفتاری کے لیے ایک کوشش بھی کرے گی ڈیکٹر جنرل نیہ نے بھی اپنے انٹریویو میں ہی کہا تھا برملاہ اظہار کیا تھا کہ ہم جو ہے خواجہ ساتھ عفیق کی ہے کہ اگر زمانت خارج ہوگی تو انہیں دفتار کرے جائے گا کل کا دن اس سوال سے خواجہ برادران کے لیے اہم ہے کہ ادالت انہیں توسیح دیتی ہے یا ان کی زمانت خبرت دفتاری خارج ہوتی ہے